اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں جنرل سائنس لیسن میں آج ہم بات کریں گے انڈوکرائن سسٹم کی اور یہ ٹاپک تمام بورٹز میں کلاس ٹینس میں موجود ہے فیڈرل پنجاب سندھ اور کے پی کے بورٹ میں یہ چپٹر فور من انڈ ہلتھ میں موجود ہے جبکہ بلوچستان بورٹ میں یہ چپٹر فائف گروت آف یومن بوڈی میں موجود ہے ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ تھائرائیڈ گلینڈ اور کچھ امپورٹنٹ انڈوکرائن گلینڈ کے بارے میں سمجھ سکیں گے آج کی لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے آج ہم پڑھیں گے امپورٹنٹ انڈوکرائن گلینڈ لیکن یہ پڑھنے سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جانے کے گلینڈ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں گلینڈ اب گلینڈ کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ گلینڈ ہمارے پاس وہ آرگنز ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں کہاں پہ اینیملز کی باڈی میں ٹھیک ہے جی اب جب یہ اینیملز کی باڈی میں موجود ہیں تو ان کی ایک سپیسیفک پوزیشن ہوتی ہے جہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں تو یہ وہ آرگنز ہیں جو کہ اینیملز کی باڈی میں موجود ہیں اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں یہ سنتیتائز کرتے ہیں فورمیشن کرتے ہیں بناتے ہیں کس چیز کو جی جس کو ہم کہتے ہیں ہارمونز اب اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ایک نیا ورڈ آ گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہارمونز لیکن ہارمونز کو ڈیفائن کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم ایک بار پھر ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس گلینڈ کی پروپر ڈیفینیشنز کیا بن جاتی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ گلینڈ کیا ہے گلینڈ is the organ which is present in the animal bodies and secrete or synthesize hormones اب ہارمونز کیا ہے ہمارے پاس جی ہارمونز ہمارے پاس chemical messengers ہیں chemical messengers جیسے کہ ہمارے پاس neurons ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ message کو carry کرتے ہیں brain سے different parts to the body اور body سے towards the brain اسی طرح ہمارے پاس یہ جو ہارمونز ہیں یہ بھی chemical messengers ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ chemical کی شکل میں ہوتے ہیں that's why ہم اسے کیا کہتے ہیں chemical messengers کہتے ہیں ہارمونز کو secrete کرتے ہیں ہارمونز کو secrete کرتے ہیں گلینڈ تو ہم اس کو اس طرح define کرتے ہیں کہ ہارمونز are the molecules which are secreteed by the glands اور یہ کیا ہمارے پاس chemical messengers ہیں اور carry کرتے ہیں کسی بھی information کو گلینڈ سے towards the different part of the body اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس structure آگیا جو کہ kidney کا ہے اب اس کو یہاں پہ دیکھانے کی کیا ضرورت ہے ضرورت یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ glands کس طرح کے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جی kidney ہے kidney کے tip پہ آپ کو جو ہے یہ yellow itch سا ایک structure نظر آ رہا ہے اور یہ کیا ہے یہ جی ہمارے پاس glands ہیں ٹھیک ہے اور اس gland کو ہم کیا کہتے ہیں adrenal gland کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جب ہم نے ہارمونز کی بات کر لی تو ہمارے پاس دو طرح کے gland ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں endocrine glands اور ایک کو ہم کہتے ہیں exocrine glands تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں endocrine glands ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی endocrine glands اور exocrine glands ٹھیک ہے اب endocrine glands جو ہے ہمارے پاس یہ وہ glands ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کونسے glands endocrine endocrine glands ہمارے پاس وہ glands ہیں جو کہ سیکریٹ ہوتے ہیں کس چیز میں into the sorry اینڈوکرائن gleance ہمارے پاس کیا ہے یہ اینڈوکرائن gleance ہمارے پاس وہ glنس ہیں جو کہ سیکریٹ کرتے ہیں ہارمونز ٹھیک ہے اب یہ ہارمونز کو کہاں سیکریٹ کرتے ہیں یہ ہارمونز کو سیکریٹ کردیتے ہیں into the blood stream مطلب یہ ہے کہ جس طرح blood جو ہے وہ flow کرتا ہے ہمارے پاس blood vessel میں اسی طرح یہ اینڈوکرائن gleaninte کیا ہے اس کے لئے کوئی بھی ڈکٹ نہیں ہے کوئی بھی ویسل نہیں ہے جس میں یہ اپنے اس ہارمونز کو سیکریٹ کر سکے تو یہ کیا کرتا ہے یہ بلڈ کو یوز کرتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہارمونز کیا ہے کیمیکل میسنجرز ہیں تو ہارمونز بلڈ کے ترو جاتے ہیں اور کیمیکل میسج کو کنوے کرتے ہیں پہنچاتے ہیں بوڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز کی طرف بوڈی کے ڈیفرنٹ سٹرکچرز کی طرف ٹھیک ہے جی اب جو ہمارے پاس ایگزوکرین گلینڈز ہیں ٹھیک ہے ایگزوکرین گلینڈز ہمارے پاس کیا ہیں یہ بھی گلینڈز ہیں اور یہ بھی ہارمونز کو سیکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لکھ لیتا ہے کس چیز کو سیکریٹ کرتے ہیں ہارمونز ہارمونز کیا ہیں کیمیکل میسنجرز ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے پروپر ڈکٹ سسٹم ہے ٹھیک ہے جی مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پروپر ڈکٹس ہیں پروپر ویسلز ہیں جس میں یہ اپنے ہارمونز کو سیکریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس اس کی سب سے اچھی اگزامپل کیا ہے that is sweat glands جو ہمارے پاس sweat glands ہیں جو کہ ہمارے بوڈی میں پسینہ بناتے ہیں ان کی پروپر ڈکٹس ہوتے ہیں اور اسی کے طرح وہ سکن سے باہر نکلتے ہیں دوسری اگزامپل جو ہے that is slavery glands سلایوری گرین ہمارے کام پر پائے جاتے ہیں موہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ کیا سیکریٹ کرتے ہیں سلایوری سیکریٹ کرتے ہیں اور ان کے بھی پروپر ڈکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر ہم بات کریں جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے that is endocrine glands تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے endocrine glands جو ہیں وہ human body میں یا animals میں پائے جاتے ہیں تو یہ جی ہمارے پاس ایک diagram آگئی تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس diagram ہے سوری جو ہمارے پاس سب سے پہلے جو gland ہے اس کا نام ہے that is known as a pituitary gland ٹھیک ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کو اور یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے brain میں sorry brain میں نہیں brain کے نیچے پائے جاتا ہے that is pituitary gland ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم master gland بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں neck region میں اور neck region میں جو ہمارے پاس gland پائے جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں tyride gland ٹھیک ہے جی جو کہ سیکریٹ کرتا ہے کس چیز کو different hormones کو جس میں سب سے important کیا ہے that is tyroxine جو کہ کیا کرتا ہے iodine کو control کرتا ہے اور اسی tyride gland کے posterior side پہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں pera tyride gland ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں that is pera tyride gland یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے endocrine gland میں تو abdomen region میں ہمارے پاس موجود ہیں that is known as a adrenal gland adrenal gland کہا پہ پائے جاتے ہیں جی adrenal gland جو ہے ہمارے پاس یہ kidney کے اوپر پائے جاتے ہیں add means adjacent مطلب قریب renal means kidney یہ kidney کے بالکل قریب پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک organ بھی ہے اور gland بھی ہے اور اس کا نام ہے that is known as a pancreas ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں pancreas ہمارے پاس کیا ہے pancreas بھی ہمارے پاس different hormones secret کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس endocrine gland ہے اس کے بعد ہمارے پاس باری آ جاتی ہے gonades کی ٹھیک ہے اب gonades ہمارے پاس کیا ہیں یہ بھی ہمارے پاس gland ہیں اگر ہم بات کریں کس چیز کی males کی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں that is male male کے condition میں ہمارے پاس ہوتے ہیں testes ٹھیک ہے جو کہ different hormones کو secret کرتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ spums کی maturation خاص کرتے ہیں یا spums کی formation خاص کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں gonades کی تو female میں ہمارے پاس جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ovaries ovaries جو ہے single ovary اور اگر ہم اسے plural کہیں تو ہمارے پاس ovaries ہو جاتے ہیں تو یہ ہیں ہمارے پاس important endocrine glands جو کہ ہم آگے اپنی ویڈیوز میں ایک ایک کو explain کریں گے کہ ان کا کیا کیا function ہے اور یہ کون کون سے hormone secret کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے tyride glands کے بارے میں ٹھیک ہے جی جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ tyride glands کس میں ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارے پاس کس system میں آتے ہیں اس system کو ہم کہتے ہیں endocrine system جس میں ہمارے پاس endocrine glands موجود ہوتے ہیں اب endocrine glands کیا ہے وہ glands جن کے لیے جن کی secretion کے لیے ہمارے پاس کوئی proper duct نہیں ہوتی تو آج کیا ہمارا topic ہے that is tyride gland تو tyride gland جو ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑا جس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس largest endocrine gland ہے ٹھیک ہے جی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کا size دیکھیں تو اس کا size باقی جتنے بھی ہمارے پاس tyride gland سوری جتنے بھی ہمارے پاس endocrine glands ہیں تو ان میں یہ سب سے زیادہ بڑا ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم بات کریں کہ اس کی location جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو ہم ایک diagram لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جی یہ ہمارے پاس ایک diagram آگئی ٹھیک ہے اب آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے کس region میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پایا جاتا ہے in the neck region ٹھیک ہے گردن میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور neck region میں کہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ below the larynx ٹھیک ہے larynx ہمارے پاس کیا ہے جی larynx ہمارے پاس sound box جہاں پہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس vocal card ہوتے ہیں جو کہ vibrate کرتے ہیں اور پھر ان سے sound reproduction ہوتی ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس larynx ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے larynx اور ہمیں یہ جو tissue نظر آ رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اور اس side پہ بھی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس thyroid gland ہے ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے that is thyroid اب thyroid gland جو ہے ہمارے پاس اس کے فردر کیا فنکشن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کس قسم کے ہارمون سیکریٹ کرتا ہے ہم اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ ہمارے پاس کیا یہ ہمارے پاس ہے جیسے ہم کہتے ہیں ٹریکیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹریکیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی سیکریشن ہوتی ہے یہ کون کون سے ہارمون سیکریٹ کرتا ہے تو جو ہارمون ہمارے پاس سیکریٹ کرتے ہیں تائرائیڈ گلینز تو اس میں سے جو سب سے فرسٹ ون ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں تائر اکسین تائر اکسین اب تائر اکسین جو ہے اس کی سیکریشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کونسی چیز موجود ہو ہمارے پاس آئیوڈین جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے آئیوڈین جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے اب جب تک آئیوڈین موجود ہے تو آئیوڈین کیا کرتا ہے اس کی سیکریشن کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے انہانس کرتا ہے لیکن اگر آئیوڈین کی سیکریشن نہ ہو ٹھیک ہے مطلب کوئی ایسا انسان ہے جو کہ آئیوڈین کو لیس انٹیک کر رہا ہے ٹھیک ہے لیس انٹیک ہو جائے ہمارے پاس ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ جیسے کہ آپ خوراک میں دیکھتے ہیں یا کسی بھی اسی طرح مطلب آپ نے دیکھا ہوگا اس کے متعلق گورنمنٹ جو ہے وہ کافی ایمفیسائز کرتی ہے کہ آئیوڈین جو ہے ہمیں وہ نمک یوز کرنا چاہیے جس میں آئیوڈین ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آئیوڈین ہماری نمک میں موجود ہے تو وہ کیا کاس کرتا ہے وہ ہمارے لیے تائریکسین جو ہمارے پاس تائریکسین ہارمون ہے اس کی سیکریشن کاس کرتا ہے اگر اس کے لیس انٹیک ہو جائے اور یہ آئیوڈین ہمارے پاس موجود نہ ہو باوڈی میں تو it can lead to the disorder اور اس disorder کو ہم کیا کہتے ہیں اس disorder کو ہم کہتے ہیں that is gaioter ٹھیک ہے جی gaioter میں ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک disorder ہے ٹھیک ہے جی اب کس طرح کی disorder ہے ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ gaioter جو ہے یہ تائرائیڈ گلین جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا گیا تائرائیڈ گلینز آ گیا ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے تائرائیڈ گلینز ٹھیک ہے اب تائرائیڈ گلینز جو ہیں ہمارے پاس یہ کیا کریں گے یہ ایکٹیویٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی کیا ہوں گے بار بار ایکٹیویٹ ہوں گے کیوں تاکہ ان کے ایوڈین مل سکے لیکن انہیں ایوڈین نہیں مل دی یہ بار بار ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے یہ جو سیلز ہمارے پاس ہیں یہ ڈیمیج ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس اس کے سیلز ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یہ جو تائرائیڈ گلینڈ ہے یہ ہمارے پاس ان لارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے کیا ہو جاتا ہے ان لارج ہو جاتا ہے ان لارج ہونے کی وجہ سے وہ ایک سٹرکچر اختیار کر لیتا ہے جسے ہم کہتا ہیں گائیٹر اب ہم ایک ڈائیگرام میں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ صحیح سے کلیئر ہو جائے کہ کس طرح گائی آٹر جو ہے اس کی فورمیشن ہوتی ہے اور کس طرح یہ ڈیزیز کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس نیک ریجن میں ایک پورشن موجود ہے that is the گائی آٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نیک ریجن میں سفیلنگ سی ہو گئی ہے اب جب ہم نارمل سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس نارمل سٹیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ تائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ اپنی نارمل جو اس کی بوڈی ہے یا اس کے جو سائز ہے وہ کس طرح کا ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس میں ڈیفیشینس یہ جاتی ہے آئیوڈین کی تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا انلارج ہو گیا ہے اس کے انلارج ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا کاز ہوتی ہے that is known as a گائی آٹر تو اب ہم اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جسے ہم کہہ رہا ہے تائرائیڈ گلینڈ اس کا function کیا ہے function of تائرائیڈ گلینڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ جی increase کرتا ہے کس چیز کو help کرتا ہے ہمارے پاس کس چیز میں growth میں ٹھیک ہے growth میں کس طرح ہماری help کرتا ہے growth میں ہماری اس طرح help کرتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ breakdown کر دیتا ہے کس چیز کی food particle کی ہے جب یہ breakdown کرے گا فوت پاٹیکل کی تو وہ انرژی ریلیز کریں گے جب وہ انرژی ریلیز کریں گے تو وہ انرژی جو ہے وہ body use کرتی ہے کس چیز کے لیے different function کے لیے اور جس سے ہماری جو growth ہے چیک ہے یہ breakdown of food کس چیز کے لیے to release energy جتنا ہم کیا کریں گے خوراک جس کا breakdown زیادہ ہوگا اتنی ہماری intake بھی زیادہ ہوگی تو جو اتنی انٹیک زیادہ ہوگی اتنی ہی ہماری گروہ اچھی ہوگی اب ہمارے پاس دو کنڈیشنز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جو کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈیس آرڈر میں آتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں that is known as a hypo tyrodism ٹھیک ہے hypo کا مطلب ہے less low ٹھیک ہے جی یا low تو hypo tyrodism جو ہے اس میں ہمارے پاس کیا situation ہوتی ہے ہمارے پاس جو جسے آپ کہہ رہے ہیں جو کہ ہارمون ہے جسے ہمیں تیروکسین کہاتا ہے اس کی secretion جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں low secretion ہو جاتی ہے کس چیز کی تیروکسین ہارمون کی ٹھیک ہے اب جب اس کی secretion جو ہے وہ low ہو گئی تو اب اس سے ہمارے پاس کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس disorder ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں hypo tyrodism اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے low energy ہو جاتی ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is known as a low energy production کیوں کہ ہم نے اوپر پڑا کہ یہ کیا کرتا ہے یہ help out کرتا ہے energy کی production میں جب یہ نہیں ہوگا تو energy کی production جو ہے وہ کم ہوگی اس کے علاوہ جس patient کو hypo tyrodism ہو اس کا جو hurt rate ہوتا ہے وہ slow ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ slow hurt rate ٹھیک ہے جی اب اس کے جو opposite ہے ٹھیک ہے اس کا جو بالکل alert ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں hypo tyrodism ٹھیک ہے جب ہمارے پاس tyroxine hormones کی جو secretion ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب یہ بڑھنا کس طرح ہے یا کم ہونا کس طرح ہے یہ اس طرح ہے کہ جب جو اس کی normal secretion ہے اس سے جب اس کی concentration یا release جو ہے وہ بڑھ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں hypo and hyper اس situation میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس increase کیا ہے ہمارے پاس increase tyroxine hormones جو ہے وہ release ہو جاتا ہے normal value سے ٹھیک ہے جی اب جب یہ normal value سے زیادہ increase ہو جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے تو energy کی جو production ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ یہ بالکل الٹا ہے وہاں پہ low ہوئی یہاں پہ increase energy کی production ہوگی ٹھیک ہے اب جب energy کی production جو ہے یہ increase ہو جائے گی بڑھ جائے گی تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب جیسا کہ ہم نے اس میں پڑا تو اب اس میں increase ہو جائے گا ہمارے پاس hurt rate ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں hurt کا جو rate ہے وہ بھی increase ہو جائے گا ٹھیک ہے hurt rate کیا ہو گیا وہ بھی increase ہو گیا اب اس کے ساتھ اور کیا کیا ہو سکتا ہے اب جس patient کو یہ بیماری ہے اس کو frequently sweating ہوتی ہے ٹھیک ہے sweating ہو گی اسے اس کا جو پسینہ ہے وہ بار بار نکلتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اور کون کونسی conditions ہو سکتی ہیں اور کون کونسی situation ہو سکتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس آجاتا ہے shivering اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے that is shivering shivering of hand ٹھیک ہے ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ مسلسل کامتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہارمون جو کہ یہ release کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں calcitonin ٹھیک ہے calcitonin calcitonin جو ہے اب اس کا کیا function ہے یہ decrease کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی decrease ہے کیا مطلب ہے یہ کم کر دیتا ہے کس چیز کو ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے that is decrease یہ کم کر دیتا ہے کس چیز کو calcium کے جو ions موجود ہوتے ہیں ہماری body میں ٹھیک ہے کہاں پہ in the blood ٹھیک ہے اب جو blood میں ہمارے پاس جو calcium موجود ہے یہ کیا کرے گا اس کے level کو decrease کر دیتا ہے کس طرح کہ اس calcium کو یہ reabsorb کر دیتا ہے into the bones ہڈیوں میں اسے reabsorb کر دیتا ہے تو ایک تو اس کا یہ function ہوتا ہے کہ یہ decrease کر دیتا ہے calcium کے کس چیز کو level کو blood میں اور second اس کا function یہ ہے کہ یہ reabsorption کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں پہلے کیا کرے گا پہلے calcium کے level کو decrease کرنے کے بعد تو یہ decrease کر دیتا ہے اور اس کے بعد کیا کرے گا reabsorption کر دیگا کس چیز کی calcium ions کی کہاں پہ into the bones ٹھیک ہے ہم لکھ لیتا ہے کہ calcium reabsorption of calcium ions کہاں سے from blood blood سے کیا کرے گا into the bones ٹھیک ہے blood سے اسے reabsorb کر دیگا کس چیز میں bones سے جتنی bones میں calcium زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اتنی ہمارے پاس bones جو ہوتی ہیں وہ strong ہوتی ہیں تو آج ہم نے thyroid gland کے بارے میں پڑا کہ thyroid gland جو ہے اس کا کیا function ہے اس کی location کیا ہے سب سے بڑا largest endocrine gland ہے neck کی region میں پایا جاتا ہے below the larynx آپ نے diagram میں بھی دیکھا اس کے بعد اس کے دو ہارمون ہیں ایک کا نام ہے thyroxine اور ایک ہے ہمارے پاس calcitonine اگر thyroxine کو activation کیلئے ضروری ہے ہمارے پاس iodine اگر iodine نہیں ہوگی then it can lead to the guy orter اور اس کے بعد اس کا function کیا ہے یہ ہماری help کرتا ہے کس چیز میں breakdown میں تاکہ breakdown آف food میں تاکہ energy جو ہے وہ release ہو اور اسے پھر ہم use کرتے ہیں اپنے growth کے purpose کے لئے اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم نے دو اس کے effects پڑے hypotericism جب ہمارے پاس less low secretion ہو جائے less secretion ہو جائے کس چیز کی thyroxine کی اور پھر ہم نے پڑے hyper پڑے